اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں نے گھر میں سب کے دروازے کٹ کٹ آئیں سب کو اٹھانے کی کوشش کی امید بھی اللہ کی ذات پر کی سپورٹ جائیں گے نماز دیکھیں ہر چیز بھی قدر کیمت ہوتی ہے نا جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں میمان تو آپ کی جتنی رسپیکٹ کوئی کرتے ہیں وہ آپ کے دل میں کتنی قدر رہتی ہے کہ میں اس کے گھر گیا تھا میری بہت عزت کی مجھے جگہ دی مجھے اچھا کھانا دیا میری رسپیکٹ کی واپسے مجھے گاڑی تک چھوڑا تو آپ کے آنکھیں شرمندہ ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر آئے گا تو میں اس سے اچھی جو اس کی خدمت اور محبت کروں گا اسی طرح اللہ تعالی بھی اپنے بندے سے یہی چاہتا ہے کہ وہ میرا شکر گزار بندہ بنے اور میری نعمتوں کو مجھے گنوائے اے اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا تو نے مجھے آنکھیں دی ٹانگیں دی جسم دیا ناک دیا ہڑ دیا خوبصورت بنایا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بیوی دی خدمت کے لیے بیوی دی نیک اولاد دی اور کاروباری بنایا اور قرآن پڑھنے والا سیدہ کرنے والا رکو کرنے والا عمد کرنے والا سنا کرنے والا بنایا نا تو اللہ تعالی بھی یہ چاہتا ہے کہ ترہن ترہن کے میوے ترہن ترہن کے کھانے ترہن ترہن کے پھل اللہ تعالی نے دیے تو وہ اللہ تعالی بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر گزار بنے اور مجھے میری نعمدوں کو گنوائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھا شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز بھی نہ پڑھیں قرآن بھی نہ پڑھیں دین کی دعوت بھی نہ دیں دین پر بھی نہ چلیں انصاف پر بھی نہ چلیں اور آپ جو اللہ کا شکر گزار بندہ بن یہ ایسا نہیں ہے شکر گزار بندہ بننے کی سب سے پہلے شرائط یہ یہ کہ اللہ کا شکر گزار بندہ تب بنیں گے آپ جب اللہ کی حکم ونبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر چلیں گے جب نمازی ہوں گے جب پریزگار ہوں گے جب اللہ کی حکم کی پیری بھی کریں گے سب سے پہلی نماز ہے روز ہے حاج زکاة ہے انصاف ہے عدل ہے بہت دل کی نرمی ہے تو تب جا گیا اگر آپ یہ اللہ کی حکم بن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو یہی اللہ کا شکر ہے اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے تب آپ شکر گزار بندے بنیں گے ہاں اگر آپ نماز نہ پڑھتے ہوں قرآن نہ پڑھتے ہوں عدل انصاف سے نہ چلتے ہوں اور آپ آدھ کھڑے گھر کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر احسان ہے اس کو شکر نہیں کہتا دوستو تو زندگی ہے کہ اللہ نے موقع دی ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں خود بھی پانچ وقت نماز پڑھیں گھر والوں کو بھی دعوتیں بیوی بچوں کو گھر والوں کو پوسیوں کو اپنے کاروبار میں دفتر میں آفس میں آپ کے ملازم ڈریور گارڈ جو بھی ہیں ان کو دعوت دیں آپ کے ساتھ جو لوگ دن پر چلتے ہیں بیٹھتے ہیں انتے ہیں سب کو آپ جائدین کی دعوت دیں بہت شکریہ جزاک اللہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے مسجد آگی ہے بس میرا سوال یہی ہے کہ اگر آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے تو آپ اللہ سے عید کر کے نماز شروع کر لیں اللہ کی شکر گزار بندے بنیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت